میں کبھی کبھار کہیں بگالی روکتا ہوں یا پیادر ہوتا ہوں تو تو میں کبھی کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے کسی میاں بیوی کو دیکھوں اور وہ کسی کھوکے پہ کھڑے بوتل بی رہے ہوں یا چاٹ کھا رہے ہوں اور خوش ہو رہے ہوں تو ان کو دیکھ کے اور ان کی چہرے کی جو خوشی اور سکون ہے وہ دیکھ کے کسی کروڑپتی اور عربپتی کے بھی ذہن کے اوپر یا آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہوتی جو اس پر کن دو میاں بیوی کی چمک ہوتی ہے تو ہیپی نیس اگین اس کوالٹی نوٹ کونٹی یہ جو میں باتیں دیکھیں ہمارے ہاں دو تین قسم کے لیکچرز ہوتے ہیں دنیا میں ایک ہوتے ہیں کہ آپ نے یوٹیوب پہ دیکھ لیا میں ایک لیکچر دینا ہے تین چار لیکچر سن لیے ان کو ملابنو کے بول دیا ایک کتاب پڑھ لی اس کے اندر زندگی میں خوش رہنے کے پانچ حصور دیکھیں کہ نہیں میری اپنی ذاتی عادت کی ہے میں نے آشک زندگی میں کبھی بھی ریویو کا لیکچر یا کوئی ٹاک نہیں کی اگر میرے تھوٹ کسی اور سے مل جائیں تو ویری گوڈ ملک ہوں اور میں اپنی اپنی کتاب ملک ہوں میرے اکانک ہوتے ہیں جی دوسری ایمپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو خوشی ہے یہ ایکہ ہے قوانٹیٹی نہیں ہے بعض اوقات زندگی میں گزارا ہوا ایک لمحہ ساری عمر خوشی دیتا رہا ہے you think about it وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بعض اوقات پوری زندگی کسی کے ساتھ گزار کے بھی قوانٹیٹیٹیو لی آپ کو وہ خوشی نہیں دیتا تو this is my second observation about it تیسری چیز ہماری یہ جو خوشی ہے یہ بیسکلی مرہون منت ہے ہماری چھے سنسز کے پانچ سنسز ہوتی ہیں نا چھٹی سنسز کو ملا کے مطلب اگر ہمیں آنکھیں نہ ہوتی دیکھنے کے لیے کان نہ ہوتے سننے آپ دیکھیں زندگی میں کوئی ایک جملہ کہہ جاتا ہے آپ کو تو آپ گیزر سے شیر بن جاتا ہے وہ آپ یہی سے سنکھیں نا کوئی ایک نظارہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کو کافر سے مسلمان بنا دیتا ہے کوئی شمیل ایسی ہوتی ہے کوئی فیلنگ ایسی ہوتی ہے کوئی لمس ایسا ہوتا ہے جو انسان کو کہاں سے کہاں ہوتی ہے تو یہ جو چھے سنسز ہوتی ہیں یہ انسان کو بنیادی طور پر قریب لا رہی ہوتی ہیں کشی کے یہ غمی کے جو ہیپنیس ہے جہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریالٹی ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ قوالٹی ہے ایک اور چیز بھی ہے کہ ہیپنیس ایوریج یعنی اس کو آپ ایک ایوریج آپ کہتے ہیں تو سب سے کچھ سکتے ہیں یہ ایوریج بھی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں انہاپینیس جو ہے یا سیڈنیس جو ہے وہ زیادہ سٹرانگ دماغی لحاظ سے دیکھا جائے تو دماغی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایوریج سٹرانگر ایموشن دن ہیپینیس